بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد ناظرین آج کی میری ویڈیو ایسے ماں باپ کے لئے ہے جو اپنے بچوں کی صحت کے والے سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ بچوں کی صحت اچھی نہیں ہو رہی بچے کمزور سے ہیں موٹے تازے نہیں ہو رہے لوگوں کے بچے سب کچھ کھاتے پیتے ہیں ہمارے بچے کچھ نہیں کھاتے پیتے اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے سوالات والدین کی طرف سے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا اندر میں اسی سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں پلا بھی سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا اندر میں بات کروں گا ہیرالین پاورڈر کے حوالے سے ہیرالین پاورڈر دیکھنے میں یہ چھوٹی سی ہومیوں پیتھر کی ڈبیا ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دو سو فیصد ہے آپ بے فکر ہو کر استعمال کروائیں اگر آپ کے بچے جو ہے ان کو بار بار موشن لگ جاتے ہیں یہ بچوں کا پیڑ پھولا پھولا سا رہتا ہے بچے بہت زیادہ کمزور ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے بچوں کو بلا وجہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے کو شاید بخار ہو گیا ہے بچے کی آئے دن سینہ خراب ہو جاتا ہو گلہ پک جاتا ہو کھانسی لگ جاتی ہو یا اس کے علاوہ آپ کا بچہ زیادہ موشن لگ جانے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سوکڑا ہو گیا کوئی کیا کہہ دیتا ہے صرف اگر آپ اپنے بچے کو ہر لحاظے جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا بخار کا لگ جانا پیٹ کا خراب ہو جانا بار بار یا اس کے علاوہ آپ اپنے بچے کو موٹا تازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہرالین کے استعمال کروائیں گے ناظرین ہرالین جو ہے ایک ایسا صفوف ہے ایک چھوٹا سا پودر نوہ یہ ڈبیا ہے اس کے اندر یہ ایک ڈبیا نکلے گی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی چمچ ہوگی آپ نے کرنا یوں ہے کہ اپنے بچے کو دو دینے سے پہلے آپ ایک دن کے بچے کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور بڑی عمر کے بچے کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن ایسے بچے جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے ان کے لئے میں دوز بتانے لگا ہوں کہ آپ دودھ دینے سے قبل ایک چمچ ریگولر جو ہے وہ دودھ کا لیں گے اس کے اندر یہ والی چمچ کے تین پوڈر کے چمچ ڈال کر بچے کو فیڈر دینے سے پہلے دیں انشاءاللہ آپ کا بچہ جلد جلد موٹا ہونا شروع ہو جائے گا باقی تفصیل جو ہے پھر کسی ویڈیو میں ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تپٹا کے لیے اللہ حافظ